دوستو اس ویڈیو کو اگر آپ نے لاس تک سن لیا نا اور میری بتائی ہوئی باتوں کو اگر آپ نے فالو کر لیا تو اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکے آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ انسان کو برہم مورت میں اٹھنا چاہیے برہم مورت میں اٹھو گے تو یہ ہوگا آج میں آپ کو ان چیزوں کو اس طریقے سے سمجھانے والا ہوں کہ اٹلیسٹ آج تک آپ جو گلتی کرتے آئے ہونا صبح لیٹ اٹھنے کی وہ آپ کل سے نہیں کروگے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے پانچ چمتکاروں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کی لائف میں کیول تب ہی ہوں گے جب آپ صبح جلدی اٹھو گے صبح برہم مورت میں اٹھو گے گرنتھوں میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ برہم مورت میں اٹھ کر یہ کام کرنا چاہیے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک دم سمپل شبدوں میں سمجھانے والا ہوں کہ اگر آپ صبح جلدی اٹھنے میں سفل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی برہم مورت میں تو آپ کی جندگی میں یہ پانچ چمتکار ہونے والے ہیں پہلا چمتکار آپ کا mental اور spiritual development ہوگا اب دیکھو یہ جو spiritual world ہے نا اگر آپ young ہو تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بڑھاپے میں کرنے والی چیز ہے یہ spiritual یا دھیاتمک life تو بڑھاپے کی ہے no my dear جب سے یہ سریشٹی چل رہی ہے بینا spirituality کے نہیں چل رہی ہے spirituality is everything دربھاگیا ہے کہ ہر کوئی ہمیں یہ نہیں پڑھاتا ہمیں سکولوں میں اس چیز کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھایا جاتا لیکن this is a truth of this universe کہ ہمیں اپنی spirit کو develop کرنا ہوتا ہے ہر پل میں اور وہ کیسے ہوتا ہے جب آپ صبح اٹھو گے اپنے دماغ کو وکسط کرو گے اپنے وچاروں کو وکسط کرو گے اپنے من کی شکتی کو بڑھاؤ گے اپنے وچاروں کی شکتی کو پہچانو گے صبح کے سمیں یہ جو انرجی کا flow ہوتا ہے نا یہ high quality میں ہوتا ہے that is very pure آپ کا اپنے ایک وکاس ہوگا آپ کی memory بڑھے گی آپ کو ہر چیز یاد رہے گی آپ کے من میں جو وچار ہے نا وہ filter ہوں گے جیسے arrow filter کرتا ہے نا گندے پانی سے اس کی impurities کو ویسے ہی آپ کا جو inner side ہے آپ کا mental ہو چاہے spiritual ہو اس کو آپ filter out کرتے ہیں اس سے گندی چیزوں کو ہٹاتے ہیں اور یہ بہت بڑی چمتکار کی بات ہے وہ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ صبح جلدی اٹھو گے اور اپنے وچاروں پر دھیان کندرت کرو گے دوسرا چمتکار جو آپ کی life میں کیول تب ہی ہوگا جب آپ صبح جلدی اٹھو گے آپ کی جو شاریر ایک ارجہ ہے نا وہ ایک الگ level پر چلی جائے گی آپ کی جو health ہے وہ آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی بہت ساری بیماریاں انسان کی صبح جلدی اٹھنے سے دور ہو جاتی ہیں اپنی health کو اچھا بنانا ہے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے اگر یہ شریر دیا ہے نا تو شریر کو اچھے سے رکھنا بھی تو ہے صبح یوگا کرو شام کو ٹائم سے سو جاؤ گے تو صبح جلدی اٹھو گے نیند آپ کی complete ہو جائے گی نیند complete ہو گئی مطلب آپ کی عادی health تو وہی ٹھیک ہو گئی نیند سب سے زیادہ جروری ہے اور نیند سے صحیح time پر اٹھ گئے تو پھر تو بھائی 90% کام ہو گیا صبح اگر جلدی اٹھ گئے تو 90% کام ہو گیا کیوں کیونکہ صبح آپ کو اپنے آپ وہ سب چیزیں مل جائیں گی جن سے آپ کی health اچھی ہونے والی ہے شانتی رہے گی اچھی ہوا ہوگی positive vibes ہوگی اگر exercise کرو گے تو اس کے benefits double triple ہوں گے شارینی کرجہ آپ کی بڑھے گی یہ سب کام تبیہ ہوں گے جب آپ صبح جلدی اٹھو گے ہیسرا چمتکار جو آپ کی life میں تبیہ ہوگا جب آپ صبح جلدی اٹھو گے رہاں مورت میں اٹھو گے آپ کا تناب ہے نا جندگی میں ہجار لفڑے ہوتے ہیں ہر دین اتنی tension ہوتی ہے نا آپ کو positive سے زیادہ negative thoughts آتے ہوں گے من میں اور ان negative thoughts کی وجہ سے آپ کے من میں tension create ہوتی ہے اور tension کیا ہوتی ہے tension وہ چیز ہوتی ہے جو actual میں کہیں پر exist ہی نہیں کرتی ہے اور اس چھوٹی سی چیز کو نہیں سمجھ پانے کی وجہ سے نا آپ ہمیشہ tension میں رہتے ہو آپ اپنے تناب کو اچھے سے manage کر پاؤ گے آپ highly motivate رہو گے لیکن صبح جلدی اٹھ جانا بھائی صبح جلدی اٹھنا سیکھو وہ جو motivation ہے نا وہ جو universe ہے آپ کو motivation مل رہا ہے اس پورے برمہان سے اس پوری شرشتی سے آپ کو motivation مل رہا ہے اس motivation کے سامنے دنیا کا ہر motivation فیل ہے کیونکہ یہ شرشتی اس بھگوان کی بنائی گئی ہے آپ کا آتم وشواس بڑھے گا آپ کی personality ڈیولپ ہوگی آپ کا جو منوبل ہے نا وہ بڑھے گا کہ یار میں اپنی لائف میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کچھ بھی مشکل نہیں ہے میرے لیے کچھ بھی impossible نہیں ہے میرے لیے اس لیے اگر یہ چمتکار کو آپ چاہتے ہیں نا اپنی لائف میں تو آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا چوتھا چمتکار آپ کی efficiency بڑھے گی آپ کی willpower بڑھے گی کیوں بڑھے گی کیونکہ آپ کے اندر discipline create ہوگا discipline کیا ہوتا ہے جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کام کرنے میں میرے کو جور آتا ہے لیکن کرنا چاہیے کیوں کیونکہ یہ کام کرنا ضروری ہے اگر آپ میں اتنی strength ہے کہ آپ اس کام کو کر لیتے ہو تو اسے کہتے ہیں self discipline اگر آپ میں self discipline ہے نا آپ کام کو کر لیتے ہو تو آپ کی definitely efficiency بڑھے گی اور جب آپ کی efficiency بڑھے گی تو day by day آپ کی willpower automatic بڑھ جائے گی صبح جلدی اٹھو گے نا تو آپ کی efficiency اس لیے بھی زیادہ بڑھے گی کیونکہ صبح کے time میں آپ کا دماغ زیادہ creative ہوتا ہے آپ کے دماغ میں بہت اچھی اچھی thoughts آتی ہیں یار یہ سب چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں نا آپ کو feel کرنے کی ضرورت ہے صبح جلدی اٹھ کر کے پانچوان چمتکار یہ آپ کی life میں تب ہی ہوتا ہے جب آپ صبح جلدی اٹھتے ہو آپ کی جو family کے relations ہیں یا آپ کی personal life کے جو بھی relationship ہیں چاہے آپ office کے کام کر رہے ہو یا آپ کسی relationship کی بات کر رہے ہو وہ آپ کے better ہوں گے کیونکہ آپ کی سوچ ڈویلپ ہوگی آپ کا جو maturity level ہے نا thinking کا وہ آپ کا ڈویلپ ہوگا کیونکہ آپ کے جیون میں ایک لکشے ہوگا جس کی وجہ سے آپ صبح جلدی اٹھتے ہو آپ کے relationship بہتر بنیں گے آپ کا بہتر control ہوگا اپنے لکشے پہ life کے لکشے پہ جیون کے لکشے کو پانے میں آپ کو بہت مدد ملے گی سنکلپ شکری جو ہوتی ہے نا وہ بہت جروری ہوتی ہے life کے لکشے کو پانے کے لیے اور وہ تب ہی آئے گی جب آپ صبح اٹھنے کے سنکلپ کو ہر دن possible کر کے دکھاتے ہو اس لیے روز صبح جلدی اٹھیں آپ کر سکتے ہو آپ میں وہ power ہے دوستو اس ویڈیو کو ہر اس ہندوستانی ویکتی تک شیئر کرو جس کو آپ سفل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو جس کے آپ شب چندک ہو اپنا خیال رکھئے اور محنت کرتے رہیے جے ہند جے بھارت